اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خریت سے ہوں گے جی ہاں لے کے آگئی ہوں میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کمال کا کاشیز کا میک لک ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ہے وہ ایزی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مہت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اور چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سب برش لے لیا ہے اس کے ہلپ سے میں اپنا ہائی لائٹر جو ہے وہ یوز کرنے والی ہوں جو کہ فینٹسی بیوٹی کا ہے اور یہاں پہ میں فین ہائی لائٹر زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے یوز کروں گی ویٹ کرنے سے بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کمال کا میرا بہت ہی کمال کا لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں بیس کلور کا پیلٹ لے رہی ہوں اس میں سے یہ لائٹ سا پیلٹ سا شیئر لے کے اپنے پوری لیڈ پہ اس کو میں اپلائی کر لوں گی with the help of flat brush آپ چاہے تو فنگر کی help سے بھی اس کو پلائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے درکے سے آپ نے اس کو پلائی کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کی بلینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے درکے سے کرنی ہے کیونکہ کاشف سر کا جو جتنے بھی میک اپ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے اور خوبصورتی سے کرتے ہیں بہت ہی نیچرل سے لوک ہوتی ہیں تو کاشف سر کے جو جتنے بھی آئی میک اپ لوک نیو آ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی سٹیپ پہ سٹیپ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والا لوک ب جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گا دوبارہ سے پیلٹ لے رہی ہوں اس کے نیچے کی جو ڈارک پرپر کلر کا شیڈ ہے اس کو میں لے کے فلیٹ برش آپ نے دوبارہ سے برش لیا ہے فلیٹ اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپلائی کر لوں گی اپنی سینٹر والی لیڈ کے اوپر کیونکہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے کاشی سر جو ہے وہ بلینڈنگ کرتے ہیں میری بھی کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سکھا ہوں بتاؤں کس طریقے سے سر میک اپ کرتے ہیں بہت ہی اچھux طریقے سے یہاں پہ میں نے اس کو بلینڈ کر دیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہ کلر بھی بہت ہی اچھا لگ رہے ont PA Kобщ chance کلر کامبینیشن بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے crk left شیڈ کو اچھے طریقے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور نیچرل سی لک آرہی ہے بہت ہی میں نے زیادہ شیڈ اپلائی نہیں کیے ہیں بس اتنے ہی کیے ہیں جتنے اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں تو یہاں پہ میں لائنر اپلائی کر رہی ہوں بہت ہی سیمپل سا لائنر چھوٹوں سا ایک ونگ جہاں میں کریٹ کرنے والی ہوں بہت اچھے طریقے سے اور کریلون کا جہاں میں ایکوا کا لائنر لی رہی ہوں میرا موسٹ فیبرٹ ہے تو کاشیف سر کا جو لائنر ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کمال کا ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے جائے وہ گائیڈ لائن مل سکے کہ میں کس طریقے سے آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ ویڈیوز کو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھا بھی کریں کہ کس طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک نیچے کی طرف لائنڈ رو کر دیا چھوٹو سا ایک ونگ بنایا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے فل کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا لائنڈ جہاں وہ باہر نہیں نکالا ہے چھوٹو سا ایک ونگ کریئٹ کیا ہے تو اس کو میں اچھے طریقے سے جہاں میں نے نیٹ کر لینا ہے اور لائٹ سا اس کو میں نے ہلکا سا باہر کے طرف گرہ کیا ہے تو اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں اس کو نیٹ کر رہی ہوں کوشش یہی کیا کریں کہ آپ دوبارہ دوبارہ جو ہے وہ لائنڈ پر فوکس کیا کریں ہی ٹرائی کیا کریں اپنے گھر بیٹھے تو آپ بھی گھر بیٹھے کاشیسا جیسا میک اپ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں ہودہ پرو کا پیلٹ لے رہی ہوں اس میں سے یہ میں بلیک کلر کا آئی شیڈو پک کروں گی یہاں پہ میں اس کو سوڑا سا سموکی لک دینے کے لیے لائنڈ کے اوپر میں اس کو اپلائی کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ لائنڈ کی جو میں نے لائنڈ رو کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو اوپر کی طرف ڈریک کر رہی ہوں اس لیے ڈریک کر رہی ہوں تاکہ جو میرا شیڈ ہے وہ بہت زیادہ مجھے ہارش نہیں چاہیے مجھے بلینڈڈ جو ہے وہ چاہیے شیڈ تو اوپر کے جانب میں اس کو اچھے رگے سے بلینڈ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی اچھے رگے سے بلینڈ ہو رہا ہے اور میرا لائنڈ جو میں نے اپلائی کیا ہے وہ تس سے مس نہیں ہو رہا اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہی سیجسٹ کرتی ہوں کہ آپ ایکوا کا لائنر جو ہے وہ بائی کرو بہت ہی اچھا ہے اور اب میں یہاں پہ سلور کلر کا ہائلائٹر لے کے وہی اپنے انر کورنر کو ہائلائٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا بہت میں اپنے براوز کو بھی ہائلائٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میل سٹیپ یہ آتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنے لائنر کو جو ہے منیٹ کرنے کے لیے لے رہی ہوں میس روز کا کنسیلر اس کی حیرت سے ایک فلیٹ پرش کے ساتھ میں اپنے شیڈ کو جو ہے وہ اپنے لائنر کو جو ہے وہ میں اچھے درکے سے نیٹ کر لوں گی تو اگر آپ کا لائنر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ یہ والا سٹیپ یوز کریں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کا جو ہے وہ میک اپ خراب ہو جاتا ہے تو آپ فل میک اپ کر لیتے ہو اور آپ کا لائنر جو ہے وہ کہیں سے خراب ہو جاتا ہے تو پھر سے دوبارہ مو نہ دھویا کریں آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کیا کریں تو آپ گھر بیٹے ہی بہت آسانی سے ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں توفیا ایلیسے کی جو ہے وہ وائٹ کلر کی پینسل جو ہے وہ میں اپنی وارٹر لائن میں اپلائی کر رہی ہوں کاشیف سر تو بہت ہی اچھا والا جو ہے وہ جل وائٹ جل لائنر اپلائی کرتے ہیں چلالہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی ملے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کاشیف سر کا میک اپ بہت ہی کمال کا ہوا تھا میں نے بھی سیم سیم ویسے ہی کرنے کی کوشش کی ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے ضرور کومنٹ سیکشن میں ایم ویسے کیا ہے کہ نہیں تو یہ آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور میں یوز کرنے والی ہوں بہت ہی کمال کا گلیٹر جو کہ میں نے لوکل مارکٹ سے 30 روپیز کا میں نے اس کو بائی کیا ہے تو یہاں پہ فوکس 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 نہیں ہو رہا اس کے لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ سوری کرنے چاہوں گی فوکس نہیں ہو پا رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کچھ کچھ تا نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے نیچے تھوڑا سا شیئر کو اپلائی کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے میں نے گلیٹر کو اپلائی کر لیا ہے تو گلیٹر کو میں نے کس طریقے سے اپلائی کیا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میں گھر میں ہی اس کو ہوم میڈ بناتی ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی میں جل ترین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں کے گھر بیٹے ہی کس طریقے سے آسانی سے جو ہے وہ گلیٹر کو بنا سکتے ہو تو یہاں پہ میں مسکارا یوز کر رہی ہوں والیوم کلیبنگ کا مسکارا پر لوگر ڈیسٹرین پہ میں اس کو اچھے طرقے سے بھر بھر کے کورٹ کر لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آئی لیشز جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طرق سے جو ہے وہ کارڈ ہو جاتی ہیں بہت ہی اچھے اور بہت ہی نیچرل لک آتی ہے اس سے کاشیب سرک کی جو موڈلز ہوتی ہیں ان کی آئی لیشز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ میں یوز کرنے والی ہوں ہودا بیوٹی کی جو ہے وہ فائیڈ ڈی کی آئی لیشز بہت ہی زیادہ اچھی اور ریزنیبل پرائز میں جو آپ کو مل جاتی ہیں ایک کسی بھی خواست میڈے کی چھوپ سے بہت سانی سے جی ہاں آپ نے کرنا کہا ہے جی آپ نے ایک کوئی سا بھی ڈیوزر لے لینا ہے اس کی ہلپ سے آپ نے اپنی رکھنا ہے سینٹر پہ آئی لیشز کو ٹک کرنا ہے پھر آپ نے فرنڈ سے ٹک کرنا ہے اور آپ نے پھر بیک سے ٹک کرنا ہے اور بہت ہی ایزی سے آپ کی جو آئی لیشز لگ جائیں گے آپ کو گبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو آئی ہوپ کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ فل رہی ہوگی اگر آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ فل رہی ہے تو یہ آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا رہا ہے اور آپ نے مجھے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے رہا ہے ساتھی اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مات بولیے گا اور ملتے ہوں میں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں موسیقی موسیقی